السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں عید الازحہ آنے والی ہیں عید الازحہ کے موقع پر سب سے بہترین ورزیم الشان عبادت جو اللہ کے نزدیک ہے اور مسلمان کرتے ہیں وہ قربانی ہیں جانور کو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو قربان کرنا یہ سب سے عزیم الشان عبادت ہے اس سے بہترین عبادت کوئی نہیں حدیث پاک میں رسول عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں سب سے بہترین عمل قربانی کرنا ہے تو اس لیے لوگ جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں قربانی کے لیے یہ اس موقع پر ایک سوال خصوصا جو کوار نوجوان ہیں ان کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ موٹی سی بات بتا دیجئے کہ قربانی کتنے پیسوں پر واجب ہوگی کتنے پیسے ہمارے پاس ہوں تو قربانی کرنا ضروری ہوگا اور کتنے پر واجب نہیں ہوگی آئیے اس بات کو میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں اسلام نے اللہ اس کے رسول نے قربانی واجب ہونے کی جو مقدار بیان فرمائی ہے وہ پیسے اور رقم کی شکل میں نہیں بیان فرمائی نہ ڈولر کی شکل میں بیان فرمائی نہ ریال کی شکل میں بیان فرمائی بلکہ وہ مقدار قربانی واجب ہونے نہ ہونے کا جو نصاب ہے وہ ہے سونا اور چاندی کی شکل میں اگر کسی انسان کے پاس ہمارے زمانے میں جبکہ دس گرام کا تولہ ہوتا ہے اکسٹھ دولہ تولہ دو گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو یا اتنے پیسوں کا مال تجارت ہو یا اسی طریقے پر اتنے پیسوں کا گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو یا سونا چاندی ملا کر دونوں اتنے کو پہنچ جائیں یا سب طرح کا تھوڑا تھوڑا مال ہو جو اکسٹھ دولہ دو گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے ایک بات اور یاد رکھیں زکاة بھی اسی نساب پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہوگا اس پر زکاة فرض ہو جائے گی لیکن زکاة فرض ہونے کے لیے اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے اگر قربانی کے آخری دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بھی اکسٹھ دولے دو گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس کہیں سے مال آ جاتا تو آپ کے ذمہ قربانی کرنا ضروری ہوگا اب جہاں تک بات ہے کہ کتنے پیسے ہوئے پیسے ہر شہر کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں ملک کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں ہر شہر میں چاندی کے ریٹ الگ ہو سکتے ہیں ملکوں میں تو الگ ہیں ہی جیسے آج کی ڈیٹ میں میں دہلی سے ہوں اور دہلی میں نو سو پینسٹھ روپے تولہ آن لائن چاندی کی قیمت شو کر رہا ہے گوگل کریں آپ تو نو سو پینسٹھ روپے تولہ اب نو سو پینسٹھ کو جب آپ ایک سٹھ تولہ دو گرام تین سو ساٹھ میلی گرام سے اس کا کیلکولیشن کریں گے تو تقریباً انسٹھ ہزار آٹھ سو تیس روپے بن رہی ہے دہلی شہر والوں کے لیے چاندی کا نساب قربانی واجب ہونے کا نساب یعنی جس شخص کے پاس تقریباً ساٹھ ہزار روپے ہیں یا اس کے پاس قربانی کے تیسرے دن سورج دوبنے سے پہلے پہلے آ جاتے ہیں اور اس کے ذمہ کسی کا قرض بھی نہیں ہے یا اگر ہے تو قرض دینے کے بعد اتنے بچ جاتے ہیں تو پھر اس کو قربانی کرنا ضروری ہے باقی آپ جہاں سے ہیں اپنے شہر میں چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں اور پھر اس کو اکسٹھ ٹولے دو گرام تین سو ساٹھ میلی گرام سے اس کا کیلکولیشن کر لیں اور جتنی قیمت بنتی ہے وہی آپ کے قربانی واجب ہونے کا نساب ہے اگر اتنی قیمت یا اس سے زیادہ ہے تو پھر قربانی واجب ہے اور اگر اتنا مال نہیں ہے آپ کے پاس یا ہے لیکن قرض بھی آپ کے ذمہ ہیں اور قرض ادا کرنے کے بعد اتنا نہیں بچتا ہے تو پھر آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ